بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ شازیہ باسط اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی پروگرام ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک روحانی عمل کے ایسے فضائل بیان کریں گے جو آج سے پہلے آپ کے وہم و گمان سے بھی نہ گزرے ہوں گے یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے ادا کرنے والا اپنے ہر اچھے یا برے وقت سے پہلے ہی باخبر ہو جاتا ہے یعنی اس پر آنے والی ہر مسیبت کی خبر اور اس کا حل اللہ تعالیٰ کی ذات اسے پہلے ہی خواب یا ظاہر میں بتا دیتے ہیں یہ پر اسرار روحانی عمل بے حد آسان ہے یعنی آپ نے اسے صرف سات مرتبہ تین روز تک تلاوت کرنا ہے اللہ کی رحمت سے صرف تین دن کے اس عمل سے اس وظیفے کا فیض جاری ہو کر تمام زندگی آپ کو بے حد ظاہری اور باطنی فوائد اور برکات عطا فرمائے گا یہ وظیفہ تمام صاحب شعور افراد بزرگ بھائی یا بہن ادا کر سکتے ہیں یہ وظیفہ ہم عام افراد کے لیے اس لیے ظاہر کر رہے ہیں تاکہ مسائل زندگی میں مبتلا انسان اپنی زندگی کی پریشانیوں اور رکاوٹوں کا حل کرنے کے لیے کسی بھی عامل کے پاس جا کر اپنا ایمان نہ خراب کریں کیونکہ نوے پرسنٹ سے زائد عاملین آپ کو جادو ٹونے یا تعویزات کے چکر میں ڈال کر گمراہ کرتے ہیں اور گھروں میں فسادات پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں یاد رکھیں کہ کائنات میں فیض کا سب سے بڑا خزانہ آپ ہی کے گھر میں قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے جب ہم قرآن پاک کو چھوڑ کر کسی غیر کے پاس جاتے ہیں تو یہی بات اللہ پاک کی بے حد ناراضگی کا سبب بن سکتی ہے لہٰذا قرآن پاک سے ہمارے بزرگ آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتا رہے ہیں جو آج سے پہلے راز تھا اور اس وظیفے کی تلاوت کے بعد آپ کو کسی بھی سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے کسی بھی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بلکہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ قرآن پاک کے اس وظیفے کے سامنے عاملین کا علم بے مائنی ہے اگر آپ بھی رحمتوں کے دروازے کھولنے والے اس وظیفے کی بزرگوں سے بقاعدہ اجازت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آمنہ بہن یا راشد بھائی سے 03058383436 پر رابطہ قائم کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ وظیفہ آپ کو اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کے لیے فی سبیلاللہ اس عہد کے ساتھ دیا جائے گا کہ آپ اسے صرف اپنی ذات کے لیے ہی ادا کر سکتے ہیں اس لیے اسے ہرگز کسی ناجائز مقصد کے لیے ادا نہ کریں ورنہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں خود جواب دے ہوں گے یاد رکھیں کہ وظیفہ یہاں بیان نہیں کیا جائے گا تاکہ نا اہل اور کم علم عاملین اس وظیفے کا غلط استعمال نہ کر سکیں اس لیے آپ پر بھی لازم ہوگا کہ وظیفہ حاصل ہو جانے کے بعد اس کی رازداری کو قائم رکھیں تاکہ آپ ہمیشہ فیض پاتے رہیں دعا ہے کہ اللہ پاک کی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں آپ کی ہر جائز دعا کو قبول فرمائیں آمین اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی آپ کی بے حد دعاوں کی طلبگار شازیہ باسط اللہ حافظ